آلو کی گرتی ہوئی قیمتوں کے خلاف کسان پھر سڑکوں پر پنجاب اسمبلی کے سامنے چیرنگ کروس پر دھرنا دوسرے روز میں داخل کسانوں نے رات آسمان تلے گزاری مشتہل کسانوں نے مال روٹ پر آلووں کو آگ لگا دی حکومت کے خلاف ناربازی ڈھول کی تھاپ پر انوکھا احتجاج آلو کی کم سے کم قیمت بارہ روپے فی کلو کرو کھادے اور ذریعی عدویات سستی کرو کسانوں کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک کسان اتحاد خالد کھوکھر گروپ کا مال روٹ سے نہ اٹھنے کا اعلان کوئی حکومتی نمائندہ مذاکرات کرنے نہ پہنچا پولیس کو ایک اور کامیاب اغواہ ہونے والی نو مالود بچی ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب تھانہ نوہ کوٹ انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی کوٹ کمبو سے اغواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کیا گیا بچی ورسہ کے حوالے والدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں لاہور نیوز کی اہم کاوش کودے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سانگ موہم باروے روز میں داخل لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ترک کانٹریکٹر البراک کا اندرونے شہر کی یو سی ایک سو انتر کی گلیوں کا دورہ پی ٹی آئے کے آجاسم شریف کہتے ہیں جب تک سو فیصد صفائی نہیں ہوگی مطمئن نہیں ہوں گے جنرل مینجر آپریشن سوہیل انور ملک کی بھی شہریوں سے صفائی ستھرائی میں ساتھ دینے کی اپیل زیادہ کمائی کم کیوں بتائی ایف بی آر کا نعمت خانہ ڈپارٹمنٹل سٹور پر چھاپا تمام ریکارڈ فبزے میں لے لیا سٹور انتظام یہ نے پچی سے تیس لاکھ روزانہ کی سیل کو پندرہ لاکھ روپے ظاہر کر رکھا تھا تمام ریکارڈ کی چھانبین کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا ایف بی آر حکام مارڈل ٹاؤن میں پاکستانی نجاد برطانوی صحافیوں کے وفت کے عزاز میں شائعہ احتمام پاک یوکے فرینکسچپ فورم کے چیرمن فواد سلطان نے اپنی رہائشگاہ پر کیا اشائیے میں سینئر صحافی سوہیل وڑائچ صدر لاہور پریس کلب ارشد انساری دیگر صحافیوں اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی برطانیہ سے آئے اکیس رکنی وقت کے لاہور میں سپورٹس صحافیوں کے ساتھ میچز کائنے کا باغوں کے شہر میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود مہت میں موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت چار ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تیرہ پرواز منسوخ سات تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا